ارباب حاشم کا شمار پاکستان کے نام اور آرٹس میں ہوتا ہے جس کی بنائی ہوئی پینٹنگز نا صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جانی جاتی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں امجد خان کی یہ ریپورٹ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امجدری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان میں موجود ہوں ایک ایسے پاکستانی کے ساتھ جن کے پاس بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں کارٹسٹ ہیں اور بہت ہی فہمے سے پورے پاکستان سے لے کے پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے ارباب حاشم ان کا نام ہے آئیے ان سے میں ملواتا ہوں آپ کو اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے آرٹسٹ ہیں کیا کچھ ان کے پاس فن ہے اور کس قسم کی شخصیت ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں میں ایک سیمپل آرٹسٹ ہوں پینٹنگز بناتا ہوں مجسمیں بناتا ہوں تھوڑا بہت میوزک پلے کرتا ہوں تھیم تو میرے خیال سے آرٹ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے جو سینسز ہیں یعنی دیکھنے کی چھونے کی محسوس کرنے کی اگر وہ آپ کو سٹرائک کرتا ہے تو میرے خیال سے کافی ہے کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی پینٹنگز کو کمپلیٹ کر کے ان کو ایک خاص ڈیپ ساٹسفیکشن ملتی ہے مجھے بھی ملتی ہے ہر آرٹسٹ جب کام کو اپنے ورک کو کمپلیٹ کرتا ہے تو اندر سے اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کمپلیٹ کروں اب بہت سے میرا جو کام ہے وہ انکمپلیٹ ہے بہت سے میرا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہے آئل پینٹنگ کا کمال یہ ہے کہ آپ پانچ سے دس سال بعد اٹھا کے اس میں کام کریں تو آپ کر سکتے ہیں میں ایک آدمی سے تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسپائر ہوں میں نے یورپ سے لے کے امریکہ سے لے کے سب کانٹینٹ سے لے کے اپنے گاؤں سے لے کے اپنے شہر سے لے کے بہت سے لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں میرا جو گول تھا لائف کا وہ یہ تھا کہ جو میں نے آرٹ سیکھا ہوا ہے اسے میں شیئر کروں میں نے ایک چیز نوٹ کی اپنے آرٹسٹوں میں کہ یہ اپنا جو آرٹ ہے وہ شیئر نہیں کرتے اپنے بچوں تک رکھتے ہیں میری مثال یہ کہ میں جب تک آرٹ کو شیئر نہ کروں تو میں سیٹسفائے نہیں ہوتا امریکہ سے مجھے آفر آئی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ دوں اس ملک کا جو سب کچھ میں نے کھایا پیا اب اس ملک کو ایسا نہیں کر سکتا کہ میں چھوڑ دوں اور میں کہوں کہ یار اس ملک نے اس ملک نے مجھے بہت عزت دیا ہے اگر میں نے اس ملک میں پیسہ نہیں گمایا تو اس ملک میں مجھے نام دیا ہے اور میں آپ سب بھائیوں کا بڑا ایسا انمند ہوں کہ میں پیسے کا اتنا شوکین بھی نہیں ہوں میں نام کا ہی شوکین ہوں اور میں لوگوں کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں اپنے کام سے اپنے ایکشنز سے دوسری آخر میں ہمارے نوجوانوں کو اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دیں گے نوجوانوں کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ صرف آرٹ آف پینٹنگ ہی نہیں آرٹ آرٹ آف لیونگ آرٹ آف ہیپینس آرٹ آف شیرنگ آرٹ آف کیرنگ is very important آپ جاڑو لگائیں لیکن دل سے لگائیں وہ بھی پینٹنگ سے زیادہ عالی آرٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ پینٹنگ بناتے ہیں اور آپ ڈسٹرم ہیں تو اس سے جاڑو لگانا بہتر ہے ایک دوسرے سے پیار کریں اور رسپیکٹ کریں